میٹھے تھوڑی واز کاٹ کر دے اوپروں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعالی آلیکہ و صحابی کا یا سیدی یا نبی اللہ علم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب علم نشرح لکا صدرکا و ودانا انکا بزرک صدق اللہ ملان العظیم تمام آباد روشری پڑھو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعالی آلیکہ صحابی کا یا نبی اللہ یا رسول اللہ اندر آلنا یا حبیب اللہ اسماقا لنا اننا فی بحر غم ممورک الخزیدی ساہلنا اشکا لنا الہی بھاک کے ونی فاطمہ کے ورکو لہی ما کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ورکو منو دست دعوانے آلے رسول میں سو جا ہوں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جا ہوں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جا ہوں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ ذل لے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ ذل لے مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جا ہوں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ ذل لے مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ ذل لے عزیز علیہ عرامی امام الانبیاء علیہ السلام سلامنا پیار کرنے والے ہو حضور دی غلامی دادا وہ پھلوالے ہو امام الانبیاء علیہ السلامنا پیار کرنے والی نوازہ قبولوڑیانے روزے قبولوڑیانے حضور نو دل دے دے نالی حضور نال پیار کرنے والی شکر نال امام الانبیاء نال تلق رکھنے والا ساری عبادتہ قبولوڑیانے عزیز علیہ عرامی امام الانبیاء علیہ السلامنا پیار کرنے والے ہو ایک یہودی مسلمان میں امام الانبیاء دشمانے او دا باپ ازور دا دشمانے ازور دا دشمانے لیکن منڈا جیڑا ہے ازور دا دیوانہ وارنگے آئے عزیزانِ گرامی یہودیانہ منڈا امام الانبیاء دا چیرہ انور وے کھیا وَتُو ہا دا چیرہ وے کھیا وَاللیلیاں پیاریوں جلوہ وے کھیا مَازَالَ الْبَسَرِ وَمَائِلْتِكُوَنَ الْعَنِ الْحَوَاسُ اُنے حبیب نوے کھیا یہ دلنا والے سوڑے عطوے کے علم نشرا نسینہ وے کھیا امام الانبیاء انوے کے عطوے نہیں رہ گیا عزیزانِ گرامی توجہ فرماؤ امام الانبیاء نہ دیوانہ ہو گیا عزیزانِ گرامی فرونے کی کتاں معمول بنا لیا اے کر کے گھروں نکلنا ہے ٹڑدا ٹڑدا چوری چوری کوئی بیخ نہ لوے کوئی برادری والا کو رشتہ دار بیخ نہ لوے کیونکہ میرا باپ یہ ہو دیئے دشمنے امام الانبیاء اللہ چوری چوری کروں نکلنا ہے اے جہاں کے امام الانبیاء دی مسجد نبی شریف مدینہ پاک اللہ دی حبیر دی مسجد حضور دی مسجد دروازج سابڑے کھڑا ہو جاندہ ہے سابڑے امام الانبیاء بیٹھے دی حضور دی دید کرنا ہے اپنی عید کرنا ہے عزیزانِ گرامی میں لا گزرنا گیا امام الانبیاء دی زیارت کرنا ہے حضور دی دید کرنا ہے امام الانبیاء نہ دیوانہ دید کر کے چلا جاندہ ہے کھڑا پھر اگلے دینا ہوندہ ہے پھر چھوڑی چھوڑی لکنا ہویا گلیاں میں چھوڑا ہویا پھر آکے امام الانبیاء دی دید کرنا ہے اپنی عید کرنا ہے کدی سوڑا مل پہننا ہے کدی دی دو جاندی ہے کدی نہیں ہوندی عزیزانِ گرامی میں لا گزرنا گیا وقت گزرنا گیا اے حضور دی بانو رات پہنڈی ہے دنیا سا جاندی ہے راتانوں اٹھٹ کے امام الانبیاء لی آلے میں چھوڑا ہے عزیزانِ گرامی مُڈا جڑا ہے مُڈا یہودیاں داتا دل سوڑے نو دے دیتا ہے اے امام الانبیاء لا دیوان آلاتی اٹھٹ کے رونڈا ہے حضور نوی آل کر کے رونڈا ہے امام الانبیاء آلی آل جو رونڈا ہے عزیزانِ گرامی آخر کار ویلا گزرنا گیا اے اس مُڈا دے دلتے چھوٹا عشق دیا لگ گئیا مرضا وقت دیا گئیا مُڈا دی مار ہو گیا حضور دے پیارے جو حضور دے عشق مجھ بیمار ہو گیا عزیزانِ گرامی مُڈا کمزور رونڈا گیا آخر کار دن گزر دے گیا راتاں گزر دیا گیا کافی باپ نے علاج کرایا باپ کدھی کوئی ڈاکٹر لے کے ہونڈا ہے کدھی کوئی حکیم لے کے ہونڈا ہے کدھی کوئی دعوت بطا طبیب لے کے ہونڈا ہے اپنے مذہب والے اپنے طریقہ کار والے سارے انو لے کے ہونڈا ہے کدھی آس حکیم اللہ چلا جاندہ ہے کدھی آس حکیم اللہ چلا جاندہ ہے آ کے حکیم چیک کرنے نے دعایاں دینے دعایاں دا کوئی اثر نہیں حکیمانو کور دسے اصل مردہ تو انو پتہ ہی نہیں جدو اصل مردہ پتہ نہ لگے دعای کی میں فرق دعایاں آل کی میں شفاہ آئے اور جنہوں مردہ ہی پتہ نہیں تکلیفہ ہی پتہ نہیں دردہ ہی پتہ نہیں پھر دعاوں دیردہ فیدہ ہی کوئی نہیں عزیزہ نے گرامی آخر کار موڑا سوک سوکے کمزور ہو گیا ہے ہند کمزور ہویا ہے تی لیدی طرح ہوں گیا ہے چار پائی تھے لیتے آویا ہے باپ پاغلانیاں ترہاں پاغل جیویں پھردے نے گلیاں میں جو پھردائے باپ نہ لے روندائے آن دائے ہائے میرا بیٹا جوان بیمار ہو گیا ہے آئے پتہ نہیں کی مردہ لگ گئی آنے روندائے پریشان ہے ماں جڑی ہے او بیٹے دے سراندھی بیٹھ کے روندی ہے آن دی ہے میرا جوان پتر پتہ نہیں کیڑیاں مرزا لگ گئی آنے میرے بیٹے نو یہ بیمار ہو گیا ہے بڑے حکیم آئے نے طبیب آئے نے ڈاکٹر آئے نے دعائیاں دیتی ہیں نے پھردیاں دیتی ہیں نے لیکن کسے پھردین الارام آیا نہیں عزیزانی گرمی جدو ماں روندی ہے سراندھی بیہ کے ماں اکھا جوان سو لے آکے روندیاں دی ہائے میرا جوان پتر سوک سوک کے جڑائی تی لیڈی ترہ ہو گیا ہے ماں وہاں بیٹے نال پیار کر دیا نے ماں وہاں اپنے بیٹے نال کس قدر پیار کر دیا نے تسی جان دو سارے ماں والے بیٹے ہیں عزیزانی گرمی ماں پہ انو بیٹے ہیں دو خجڑے نے او کھا جان دے نے ماں والوں تکلیف ہندی ہے جنہوں بیٹے انو تکلیف آئے آ جان دی آنے عزیزانی گرمی آخر باپ جرہ گلیاں دو چوپردہ پر آنگا کاروچ آگیا وک ہے میرے باپ بیٹے دا آخری ویل آئے انج لگ دائے جوہے میرے بیٹے نے دنیا تو چلے جا رہے باپ کہن دے پترہ میں نو انج لگ دائے جوہے دنیا تو جا رہے آکیا پترہ کوئی آخری آرزو ہو میں تیرا باپ تیری آخری آرزو پوری کر دے بیٹے نے آکیا باجی آخری آرزو تے ہیں لیکن تو پوری نہیں کرنی آکیا آکیا میرا بیٹا تو منو بڑا پیار آئے آخری کھڑیا نے آخری لمحات نے کیوں نہیں میں بلکل پوری کرنگا تیری آخری آرزو دس تیری آخری آرزو کیے بیٹا کہن لگا پکی گل کل میں نلوہ دا کر میری آخری آرزو پوری کرے گا عزیزانِ گرامی باپ نے آکیا پترہ ایک اڑا میں لائے پکیاں گلہ کروڑ دا اڑتے آخری کھڑیا نے تو دنیا تو جہا رہے اے جی لگ دا ہے جو میں آخری کھڑیاں دا میں مانے عزیزانِ گرامی باپ نے پچھیا دس بیٹا کی آخری گل کرنا چاہنا ہے بیٹا کہ لگا باجی تو یہودی ہے امام الانبیاء دا دشمڑے میں امام الانبیاء مسلمانہ دے نبی اللہ دے حبیب انہوں دل دے چکے آنا اگر میری آخری آرزو پوری کرنی ہے تیج کر مدینے والے نو جا کے میرا سنیرہ لے دے سوڑے آ تیرا دیوانہ تڑپدائے پہ آئے رو رو کے اپنا کی حال کر لے عزیزو سوڑے آخری آرزو پڑا دیدار کرا دے باپ نے جو سنیا نا ایک ورہاں تھے چیرہ لال پیلا ہو گیا دشمن سی نا حضور دا یو دیزی چیرہ لال پیلا ہو گیا تی بڑا چیرہ تے غصے تے جذبات جنہیں انسان تے آجان دنے تی پریشانی بھی عالم ہے چاہ پھر اپنی جذبات انہوں کابوچ لے آکے آکھیا اے میرا بیٹا ہے تی میں وعدہ کر چکے آنگا کہ تیری آخری آرزو میں پوری کرنگا تے اپنے جذبات تے اپنے غصے تے کابو پاک یا کھیا لے پترا آخری آرزو بھی تیری پوری کر دینا عزیزانِ گرہ میں باب اپنے گھروں نکلے آئے تے جاندہ کی در بھی آئے جاندہ ہی مومل انبیاء تے دروازے تے جہاں رہے آئے سوڑے نے کھر وال جاندہ پہ آ عزیزانِ گرہ میں در مہدہ فرشتہ بھی آ گیا آگے رو کبھل کر لگا اوہ کہنا دو گھڑیاں رک جاں تقدیرے دو گھڑیاں رک جاں تقدیرے میں نو لگیا تو اور نبالن دے آپ جان حوالے کر دے ساؤں آپ جان حوالے کر دے ساؤں اس جاندہ مال کی آ لیندہ آنکھیں آئیزرائیل چھہر جا آخری بار آخری گھڑیاں نے سونے دی دید کر لیندہ جنہیں بات سے رو رو کے راتاں گزاریاں نے رو رو کے دن گزارے نے اس محبوب نو آ لڑ دے پھر جان حوالے کر دے آنگا عزیزانِ گرہ میں جنہوں باپ اپنے گھڑوں نکلے آئی یہودی جنلا چلنا امام الانبیاء دے در دولتے پہنچیا ہے جا کے کہہ لگا میں امام الانبیاء مدینے دے تاجدار میں ملنا ہے عزیزانِ گرہ میں جنہوں سرکار نہ پچھے آ پچھڑا پچھڑا امام الانبیاء دے در دولتے پہنچ گیا ہے امام الانبیاء دے سامنے پہنچیا حیوہ نے فرمایا آہ یہودیہ کی در آئے آئے کس کم آئے آئے کی گلے کی پریشانی ہے چہرے تے پریشانی نے اثرات نے حیوہ نے فرمایا یہودیہ کی در آئے آئے عز کردہ سوڑیاں میں توڑا دشمن ساں میں یہودیزہ توڑا کلمہ نہیں پڑھیا پر سوڑیاں میرا بیٹا توڑا دیوانہ ہو گیا ہے توڑا حلام بن گیا ہے اپنے سینے جب توڑی محبت آدم پھر لائے سوڑیاں میرے بیٹے دائی آخری یہ لائے میں اپنے پتر دا سنیڑا لے کے آیا ہوا مدینے والے آہ میرا بیٹا توڑی آہ دوچہ تڑک دائے پیا توڑی آہ اڑی کا وچہ تڑک دائے پیا امام الانبیاء نے جدو یہودی کلو سنیڑا سنیا یہودی نے اپنے بیٹے دا سنیڑا امام الانبیاء نے دیتا حضور مسکرائے نے امام الانبیاء نے فرمایا حضور جو صحابہ بیٹھے نے حضور نے فرمایا آہ میرے غلاموں آہ میرا غلام تڑک دائے پیا میری یاد بیچے آہ میرے غلام دیتی مارداری واسطے سارے چلیے اللہ آہ میرا غلام تڑپ رہے ہیں دیمارداری واسطے سارے چلیے تاکہ غلام جڑائیں انہوں جا کے بیکھیے انہوں دی خیر خریت پچھیے عزیزان اگرامی امام الانبیاء علیہ الصلاة والسلام مدینے دے تاجدار ودہا دے چیرے والے والے ایل دیا پیاریا ظلفہ والے لادلے محبوب کریم علیہ الصلاة والسلام اینج کر کے اپنے کشانہ نبوت وچو نکلے لے سرکار جا رہے ہیں نال غلام ہی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اوہ کی نیا مقدرہ والا خوش نصیب جڑا اوہ بچہ کی نیا نصیبہ والا ہے کی نیا بختہ والا ہے جدے گھر اللہ دا حبیب جا رہے ہیں آجا شکرون دینے راتانو اٹھڑ کے تحجت پر دینے درود دیا تصویہ پر دینے درود پڑیا جاندہ ہے ذکر و اذکار گیتا جاندہ ہے باچ دعا ماں کیتیا جاندیا نے سوڑیاں کیڑیاں کڑیاں اور گیاں کیڑا بھی لائے آئے گا مدینے والے آسانو دیر کرائے گا مدینے دیا تاج رہا سانو اپنی زیارت کرائے گا آشکرون دینے راتان جا کے ذکر گزر جاندیاں دعا ماں کر دیا آیا مدینے والے آسانو کرم نوازیاں فرمائے گا کلو میربانیاں فرمائے گا آشک دعا ماں کر دینے عزیزانے گرامی ذرا و سولان دی عظمت والوے جدے گھر اللہ دہوی ہو جہا رہے آئے عزیزانے گرامی امام الانبیاء صلات و سلام خرامہ خرامہ حضور جا رہے نین پچھے غلام بھی جاندینے پہ آخر کار یہودی دا دروازہ آیا گیا او غلام جڑے لیٹے آئے چار بھائی تھے ماں سرانے بے کے روم دیئے بھی آن دیا ہے میرا بیٹا تینوں کی ہو گیا ہے او سولان دیا نظرہ انج کر کے دروازے والاگیا یعنے جنوں سوڑے بھی اوڑی کائے اور فے دروازے والی نظرہ دیا نے اللہ دے حبیب دے چہرہ انمر دی زیارت واسطے او بچہ یہودیاں دا حضور دی 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 واسطے انج کر کے دروازے والنظرہ نے عزیزانے گرامی آخر کار کدی بھینڈائے کدی اکھا بند ہو جا دیا نے جسم ندحال ہو چکی آئے عزیزانے گرامی اکھا بند ہویا انج کر کے دروازہ کھلیا اللہ دے حبیب اس یہودی دے گھر داخلوں نے جو گھر داخلوں یہودی کے لگا لے پترہ ذرہ اکھا کھول سامنے ایک تیرا محبوب آگے آئی آکھے سبحان اللہ آکھے لے پترہ اکھا کھول ایک تیرا محبوب اللہ دے حبیب تشریف لے کے آگے آئی جدیہ راوہ وے خدا سے جدیہ راوہ تقدہ سے جدیہ دو چراتا گزار دا سلو رو کے دنے بھی رونڈا سے راتی بھی رونڈا سے یہودی کے لگا لے پترہ اللہ دے حبیب آگے آئی عزیزانے گرامی جنو مدینے دے تاجدار انج کر کے دروازہ جنہا کھولو کے اپنے علام دی چار بھائی کھول اللہ دے حبیب کھڑے نے حضور نے فرمایا میرے اولا موترہ کی حال اکھو چوہ سجاری ہو گئے نے اکھواری کی خان نکل گئی آنے زاروں کتار رنڈا ہے آدھائے مدینے میں آتا تاجداروں سوڑے آئے میں مینداروں میں تیٹھیک حالے مدینے والے آئے میں مینداروں میں تیٹھیک حالے ودہا دے چھرے والے آزھوڑے آؤ آج میری زندگیری کمائی میرے سامنے آ گئی ہے آج راتان دامل پہ گیا ہے آج دن دے روڑ دامل پہ گیا ہے آج راتان اٹھٹکے روڑ دامل پہ گیا ہے مدینے والے آ سوڑے ہیں میری آخری آخری کڑیانے میں دنیا تو جا رہا مدینے والے آ میں نماز کوئی نہیں پڑی روزیں کوئی نہیں رکھے کوئی نیکی نہیں کی تھی مدینے والے نے فرمایا میرے علام میرا کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھنا تیرا کم ہے اللہ دی بار راہی چھوڑک شوڑا میرا کم ہے عزیزانِ گرامی معمول انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے علام کلمہ پڑھنا تیرا کم ہے اللہ دی بار راہی چھوڑک شوڑا میرا کم ہے علام نے کلمہ پڑھ لے آئے جو حضور دا کلمہ پڑھیا ہم توجہ کرو آج لوگ فوت ہوں دینے کسے نو کلمہ نصیب ہوندہ ہے کسے نو نہیں ہوندہ او کنیا مقدرہ والا عاشق ہے اللہ دے حبیب سامنے کھڑے نے حضور دیدید کر دائے کلمے والا سامنے کھڑا ہے نہ لے اس سونے دیدید کر دائے نہ لے سونے نہ کلمہ پڑھ لائے دعا کرے آ کرو جنہوں سہادہ وی آخری وی لاؤے رب العالمین جنہوں رہی رہی نمو قبل کا نواز تے آجائے صدقہ امام الانبیاء نہ ساڑھیوں زبانہ تیوی کلمہ تیبہ جاری ہو جائے مدینے والے دا صدقہ امام دی حالت دنیا تو جائیے امام دی سلام تینال دنیا تو چلے جائیے رب العالمین دنیا تے عزت نال رکھی یہ تا شرما رکھی رب العالمین جنہوں قبر ویچ چلے جائیے پھر عزتہ شرما رکھی رب العالمین مدان حشر جنہوں پر پاؤ گا رب العالمین انہوں ہی استا شرما رکھی اپنے محبوب دے جندہ سایا نصیب کر دیں عزیزانِ گرامی جنہوں قلمہ پڑھ لیا یہودی دے بچے نے حضوردی علامی میں جشامل ہو گیا ہے قلمہ پڑھ لیا ہے عزیزانِ گرامی اس یہودی میں آکھیا مدینے والے آہوڑین قلمہ پڑھ چکی آئے یہ تا دنال پیار کر دیں تا دا حلاوں میں میں یہودی آہ سادے کسے کام جوگا نہیں سوڑے آئے تو ہاتھائیے انہوں چک کے لیا جاؤ آپ ہی جنازہ پڑھا ہو آپ ہی حسن لو کیوں کہ تا نا دیوانا ہے عزیزانِ گرامی مامول انبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں اس بچے دی چار پائی چک لگو حضوردِ صحابہ نے چار پائی چک لئیے عزیزانِ گرامی اینج کر کے چار پائی چکے غلاموں نے موڑے دے رکھ لئیے اس غلام نے لے کے جہاں رہنے مدینہ پاک حضور اپنے گھر لے کے گئے آکھیا سوڑیاں یہودی نے آکھیاں انہیں آکھیاں سوڑیاں اے دا جنازہ میرے کرو نہیں اٹھے گا اے دا جنازہ توڑے کرو اٹھے گا کیوں اے توڑا دیوانا ہے اے توڑا آشکے تو سوڑیاں اے دے کفند فندہ و انتظام تو سائی کرنا ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تھی کہ عزیزوں نے گرامی حضور لے کے گئے نے غلاموں نے غسل لتا گیا غسل دیں تو بعد کفندی تا گیا کفند دیں تو بعد جنازہ جنت البقی مدینہ دے کبرستان لے جایا گیا مدینہ دے کبرستان میں چلے جایا گیا جو جنازہ مدینہ دے کبرستان میں چلے جایا گیا جنازہ پڑھایا ہے جو کرو جس آشکتا جنازہ مدینے والے نے پڑھایا ہے غورتے کرو کنیا نصیبہ والا ہے کنیا مقدرہ والا ہے جنازہ امام الانبیاء مدینے دیتا جنازہ نے پڑھایا ہے عزیزانِ گرامی حضور نے جنازہ پڑھایا پڑھا کہ امام الانبیاء جنہ طلب کی وجہ حضور نے قبر خود قبر بلوائی ہے سرکان نے اپنے دست مبارک نال حضور نے قربان جاوہ سا شکتوں امام الانبیاء نے اپنے دست مبارک نال اپنے حلام لوگ قبر بلوائی چھ رکھے آئے عزیزانِ گرامی جنہ آشکتا جنازہ جہارِ آسی امام الانبیاء دے حلامی جہارِ سن اللہ دے حبیب اینج کر کے اپنے پپاں دے بھار پورا پیر زمین تے نئی لہارِ سن اپنی ایڈیاں چوکے انگلیاں دے پہار اللہ دے حبیب چل دینے پہ ایک غلام نے اتھبن کی عرض کی تھی یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی تسی پورا پیر نہیں زمین تے نارے اپنیاں انگلیاں دے پنجیاں دے پہار چل دینے پہ یہ دی وجہ کیے امام الانبیاء نے فرمایا تڑب جاؤ لے حضور نے فرمایا اے میرا جناہ حلامے جناہ جنازہ لہے کے جہارے ہو اس میرے حلام دے جنازہ نار اللہ دے انہیں فرشتے میں انہیں ملائکہ نے زمین تے پہر رکھن دی جگہ ہی نہیں مل گئی اللہ اکبر انہیں فرشتے انہیں ملائکہ نے زمین تے پہر رکھن دی جگہ ہی نہیں مل گئی عزیزان اگرامی امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے غلام نہ جنازہ پڑھایا قبر میں خود لہد وچھ رکھیا اللہ دے حبیب نے دعا کی تیئے اپنے غلام ناستے دوستان مطر موضوع نل پیار کرنے گلہ بڑھنیاں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں اے شاعر نے اپنا تصبر پیش کیتا ہے اے شاعر نے جنہ شعر لکھیا ہے سو جان تو مراد اے وے کہ جدو میرا آخری ویلہ ہوئے میں مردہ پیاما روح میری کمز ہو رہی ہوئے دنیا تو جا رہا ہوا اے جڑا منظر ہے نا اے دی منظر کشی کیتی ہے کہ جدو میں دنیا تو جا رہا ہوا تے پھر شاعر نے لکھیا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا اگلہ جڑا شعر ہے نا کھلے آنک سلے اللہ کہتے کہتے شاعر کہنے دا جدو میرا وصال ہوئے نا میری اکھاں بند ہو تے اسرائیل میری روح قبض کردہ ہوئے تے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنک سلے اللہ کہتے کہتے ادا مطلب ہے کہ جدو میں قبر وچھ چلا جا ہوا تے سوڑا مدینہ والا میرے سامنے ہوئے کھلے آنک سلے آنا کہتے ہون پڑو شیر یہ دعا ہے دعا اللہ دی بارگج کریا کرو دعا کرو لگی تے کل بڑھ جائے گی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنک سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنک سلے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنک سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنک سلے مصطفیٰ مصطفیٰ حج زکاة ہر نیکی ذکر و اذکار تصویہ سجدے رکوع خیام جلسہ ہر عبادت ادھو قبول ہونی ہے جدھو سونے نا پیار ہوئے گا سینے چھے اللہ کریم بندہ قرآن پڑھے نا قرآن توجہ نال ترجمہ نال تے قرآن بھی انج پڑھے کہ حضور دی محبت سینے چھو ہوئے تے پھر قرآن دی سو مجھوں دیئے بندے پورا قرآن حضور دینا آتے ہیں سارا قرآن حضور دینا آتے ہیں تے جو بندہ پیار نال قرآن پڑھے نا تے آہا اللہ کریم نے اپنے محبوبت قرآن نازل فرمایا صحابہ کرام حضور دا انہ عدب کردے سن اللہ نے قرآن چھو خود فرمایا کہ میرے حبیب دی آواز تو تو آڑی آواز اچھی نہ نکلے اللہ نے فرمایا میرے محبوب دی آواز تو تھوڑی جو بھی تو آڑی آواز اچھی ہو جائے گی نا تو تو آڑی آمال برباد کردیں تو آڑیاں نمازاں روز اعمال ذکر ازکار سب ضائع کردیں گا حضور دی بار غاج جدو صحابہ بیٹھ دے سن اچھی سا نہیں لیندے سن آج بھی مدینہ پاک جو لوگ آزری دینواز سے جاندے ہیں وہ جو جا رہے ہیں اللہ نے حبیب دی بار غادہ عدب راب دا سرے ہیں اللہ خود دا سرے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام مدینہ پاک تشریف فرما دے جو تو کوئی وفد بار ہو کو کافلہ ملن واسطے حضور دی بار گاچہ حضور اندہ سی نا تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آپ بندہ ایک پیج دے سن بار تھوڑی دور جا کے آپ فرما دے سنو کافلہ آ رہے ہیں وفد آ رہے ہیں حضور دی زیارت واسطے حضور دی دید واسطے تے سیدنا صدیق اکبر نے بندہ پیجنا کہ جاؤ اوس کافلے نو اوس وفد نو آن والے نو میرے آقا دی محبت حضور دی بار گاہ دا احترام عدب دس کے آؤ کہ سونے دی بار گاہ جو نیمے ہو کے ہونا ہے چوکے ہونا ہے اچھی سا بھی نہیں لینا اللہ دے حبیب دی بار گاہ جو نیمے ہو کے چوکے ہونا ہے اچھی سا بھی نہیں لینا عدب نلگل کرنی ہے احترام نلگل کرنی ہے عدب نلگل بیٹھنا ہے اگر کسی داوی سا اچھی آواز باڑی جیوی ہوگی ہو دے امال اللہ زائع کر دے دوستان محترم صحابہ اکرام حضور دا اینا عدب کر دے سن کہ حضور دے سامنے جو دو بیٹھے ہونا اینج کر کے حتبان کے بیٹھے ہونا سیر نیمے ہونا ہے اینج لگ دا سی جو میں سیرہ تو کوئی پریندے بیٹھے نہیں پریندہ بیٹھا ہوئے تو بندہ سیر نہیں لہا بھی اڑنا جائے اینج بڑے عدب نال نیمی نظرہ کر کے حضور دا چہرہ انور سکار دا اینہ نرانی چہرہ سی کہ چہرے تے نظرہ نہیں ٹک دیا سی چہرے تے نظرہ نہیں ٹک دیا سی ہے سی واس تے غلام حضور دا چہرہ انور اینج نظرہ نہیں ٹک ٹک دی ہی نہیں سن کیونکہ اللہ کریم نے کمالات ہی انہیں عطا کی تے اللہ دے محبوب دا چہرہ دے انوارات جلی اور نور ہی انہ کے جدر سرکار نے ویکھنا اینج نور دیا اللہ اٹھا ہی نکلنی روشنی روشنی ہو جانے سیدہ امول محشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے میں رات دیری رات کپڑے سیندھی سیندھی سوئی دیکھ پئی تے حضور بارو تشریف لے آئے میں پہلے تلاش کر دی رہی سوئی نہیں ملی سرکار بارو تشریف لے آئے تے حضور دے موکھتا چانو رہا ہے تے سوئی لاب گئی اس سے ٹیم سوئی لاب گئی دوستان محترم پانچہ ٹیم نماز پڑھو اللہ دا ذکر کرو اے دنیا تو ودنی قدوں چلے جانا ہے دنیا فانی ہے امام الانبیاء نے فرمایا یہ دو بندہ اللہ دی بارگاہ تے سجدہ کردہ ہے تے شیطان انہا روندہ ہے انہا روندہ ہے ٹکرہ ماردہ ہے او کہندہ ہائے اے نمازی نماز پڑھدہ ہے پیا سجدے کردہ ہے پیا اے نو جنت مل گئی تے میں نو جہنم مل گئی اے شیطان کہندہ ہے پھر حضور نے فرمایا کہ جدو بندہ سجدہ کردہ ہے نماز پڑھدہ ہے شیطان کہندہ ہے انسان نو اللہ نے حکم دیتا سجدے دا اے سجدہ کر کے انہو جنت میں لگئی میں انہو اللہ نے حکم دیتا سی سجدہ دا میں سجدہ نہیں کیتا میں انہو جہنم ملیئے اس واسطے اللہ دی بارغاج سجدہ کرنا امام الانبیاء دی سننا دے جو لوگ نماز تو نس دے ہو کبران دے ہو پریشان دے ہو اے صافتہ بڑا ڈڈا ہے کبرچ بڑیاں پریشانی آنے حشرچ بڑیاں پریشانی آنے صافتہ پہلا سوال نماز دا ہوئے گا نماز دے مطلق بلکل کوئی معافی نہیں دوستان محترم پانچہ ٹیم باجبات نماز ادا کرو اور جمعہ دے ٹیم وی ٹیم نہ تشریف لے کے آئے کرو اللہ تعریف میری حاضری قبول فرمائے ہمارے درمیان محدد سے آزم ساؤنڈ اور موبی کیسے سیڈیز کی حوالہ سن ارشت مارکن جنگ بازار فیصل عباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے جسے عالم اسلام کے ممتاز خطبہ علماء سناکانا نشریلہان کررہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمرو کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیڈیز آپ حضرات ڈی ویلیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں پیرکاری محمد جہانگیر رضی صاحب ساگی محدد سیاظم محدد سیاظم سان اور موبی کیسے سٹ ملٹی ٹیڈیا اور ڈی ویلیز کے حصول کے لیے ارشت مارکن جنگ بازار محدد سیاظم سان اور موبی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات میں ہمیشہ یاد جاتے تھے ارشت مارکن جنگ بازار فیصل عباد